اسلام علیکم ویوز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ونیلا کیک سپنچ تیار کرنے کا بہت آسان اور پرفیکٹ طریقہ جو کہ میں اکثر اپنی ریسپیز میں یوز کرتی ہوں تو چلیے کیک سپنچ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا سوفٹ اور کتنا سپنجی کیک سپنچ ہمارا بن کے تیار ہوا ہے ریسپی کو فل واج کیجئے گا بینہ سکپ کیے تو ایسا ہی زبردست قسم کا کیک سپنچ آپ کا بھی بن کے تیار ہوگا ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا تو چلیے ہم اپنی ریسپیز سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے لیا ہے یہاں پہ نائن انچ کا ایک کیک ٹن اسے میں کوکنگ وائل ڈال کے برش کے ساتھ اچھی طرح سے گریز کرلوں گی چاروں طرف سے تو ویوز آج کا جو میرا کیک تھا یہ آرڈر ورک تھا میرا اس پہ میں نے کرکٹ ٹیم ورک تیار کرنا تھا اور میرے کسٹمر کو چاہیے تھا کیک میں شک تھوڑا سا پتلا ہو لیکن چوڑا زیادہ ہو یعنی اس کے اوپر انہیں گراؤنڈ زیادہ چاہیے تھی اس لئے میں نے نائن انچ کا کیک مولڈ یوز کیا ہے نارملی میں یہ والا کیک جو ہے سکس انچ کے پین میں تیار کرتی ہوں اگر آپ کے پاس سکس انچ کا پین ہو تو آپ اسے بھی گریز کر کے ریڈی کر سکتے ہیں ٹری پونٹ کا یہ کیک سپنچہ میں تیار کرنا ہے اچھے سے میں نے گریز کر لیا تھا مولڈ کو اور میں نے اوپر بٹر پیپر لگا کے اس کو بھی گریز کر لیا تھا اوون کو میں نے دس منٹ پہلے پری ہیٹ ہونے کے لیے 180 ڈگری پہ آن کر دیا ہے اگر آپ اسے پتیلے میں بیک کرنا چاہتے ہیں تو پتیلے کو بھی پری ہیٹ کرنے کے لیے چولے پہ رکھ دیں یہاں پہ میں نے لیا ہے چھ ادد انڈے جو کہ روم ٹمپریچر پر ہونے چاہیے فریج کے رکھے ہوئے تھنڈے انڈے آپ نے استعمال نہیں کرنے بیکنگ کے اندر اب میں پسی ہوئی چینی کو میرنگ سکیل پہ میرنگ کروں گی جن کے پاس میرنگ سکیل نہیں ہے انہیں میں کپس کے حساب سے بھی بتا دوں گی کہ کتنی چینی ہے تو یہاں پہ میں نے لی ہے 150 گرام چینی جو کہ ایک کپ کے برابر ہے تھوڑی سی ایک کپ سے کم ہے اوپر سے دیکھ سکتے ہیں آپ ہلکا سے اس کا کنارہ جو ہے نا اوپر سے خالی ہے یعنی کپ فل بڑا ہوا نہیں ہے تو آپ ایک کپ چینی جن سے یہ ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اس ریسپی کے اندر جو کہ 150 گرام کے اکول ہے اب ہم میرنگ کریں گے میدے کو تو میدہ یہاں پہ میں لوں گی 180 گرام تو یہ دونوں چیزیں میں نے برابر کونٹی میں یوز نہیں کی اس کی کیا ریزن ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی لیکن یہاں پہ میں نے 180 گرام میدہ جب میرنگ کیا تھا تو اس کو میں نے کپس کے ساتھ جب نہ پا تھا تو یہ بن گیا تھا ڈیر کپ میدہ تو یہ دیکھی ایک کپ فل بھر کے ہے اور دوسرا کپ ہاف ہے یعنی ڈیر کپ میدہ 180 گرام میدے کے اکول ہے ان دونوں چیزوں کو میں نے میرنگ کر کے رکھ لیا تھا اب میں نے لیا ہے 2 ٹی سپین بیکنگ پاورڈر اسے میں نے اچھی طرح سے میدے کے اندر مکس کر دیا ہے اور میدے کو میں نے دو مرتبہ چھان لیا تھا بیکنگ پاورڈر کے ساتھ یہ سٹیپ کرنا بہت ضروری ہے اس سے آپ کا کیک بہت ہی زبردست بن کے تیار ہوگا تو بس بس چھوٹی چھوٹی ٹیپس ہیں جنہیں آپ نے فالو کرنا ہے تو انشاءاللہ تعالی بہترین آپ کا کیک سپنچ بن کے ریڈی ہوگا اور کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی اس میں نہیں رہے گی اگر آپ پہلی دفعہ بھی اس ریسپی کو فالو کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی 100% پرفیکٹ بنے گی تو یہاں پہ دیکھیں دو مرتبہ میں نے میدے اور بیکنگ پورڈر کو چھان لیا تھا تو اب باری آجاتی ہیں انڈوں کو بیٹ کرنے کی تو چھے عدد انڈے تھے انہیں میں نے بلکل ایک سپیڈ پر یعنی کہ لو سپیڈ پر بیٹ کرنا سٹارٹ کیا ہے ساتھ ساتھ میں اس کے اندر جو پاورڈر شگر ہے یعنی پی سی ہوئی چینی جو کہ ہم نے ایک سپچاس کرام لی ہے تھوڑی تھوڑی کر کے میں ایڈ کرتی جا رہی ہوں اور انڈوں کو بیٹ کرتی جا رہی ہوں اب مجھے چار سے پانچ منٹ تک میڈیم ٹل ہائی سپیڈ پر چلاتے ہوئے بیٹر کو انڈوں کو اتنا بیٹ کرنا ہے کہ یہ بلکل کریمی سی شکل میں آ جائیں والیم ان کا ڈبل ہو جائے گا کلر ان کا بلکل لائٹ سا ہو جائے گا تو کیونکہ بیٹر ہر ایک کے پاس ڈیفرنٹ قسم کا ہوتا ہے تو اس لیے آپ نے اچھی کوالٹی کا بیٹر جو ہے ایک لازمی پرچیز کر لینا ہے بیکنگ کرنے کے لیے تو اگر آپ پرفیکٹ بیکنگ کرنا چاہتے ہیں تو بیٹر پر انویسمنٹ ضرور کریں ایک اچھا سا بیٹر پرچیز کریں جو ہائی سپیڈ والا ہو ہائی والٹیج والا ہو تو یہاں پہ دیکھیں ہر بیٹر الگ لگ ہوتا ہے تو اس لیے میں آپ کو ٹائم سے زیادہ اس کی کنسسٹینسی پر فاکس کرنا سکھاؤں گی یہاں پہ دیکھیں میں نے میری انڈے چیک کرنے کے لیے کہ ان کو پرفیکٹ بیٹ ہو چکے ہیں یا نہیں میں نے کچھ لائنیں بنائی ہیں اس کے سرفس کے اوپر تو وہ سٹے کر رہی ہیں یعنی ان لائنوں کو دو سے تین سیکنڈ سٹے کرنا چاہیے سرفس پر جس کا مطلب ہے ہمارے انڈے پرفیکٹ بیٹ ہو چکے ہیں اب میں اس کے اندر ڈالوں گی جسٹ فار ٹیبل سپون کوکنگ آئل بہت کم آئل کے ساتھ ہم اس ٹری پونڈ کے کیک سپنج کو ریڈی کریں گے یہاں پہ دیکھیں میں نے فار ٹیبل سپون کوکنگ آئل ڈال دیا ہے ون ٹی سپون ڈالا ہے ونیلہ ایسنس اور ہاف ٹی سپون ڈالا ہے اس کے اندر لیمن ایسنس جب میں ونیلہ ایسنس اور لیمن ایسنس کو اکٹھے یوز کرتی ہوں تو میرے کیک سپنج کا ٹیسٹ بہت بہترین آتا ہے تو آپ بھی اسے ٹرائے کر کے دیکھئے گا ان تینوں چیزوں کو صرف تین سے چار سیکنڈ میں نے بیٹر کو چلایا ہے اور اچھی طرح سے آئل کو ونیلہ ایسنس کو لیمن ایسنس کو میں نے مکس کر لیا ہے بس تین سے چار سیکنڈ ہی بیٹر کو چلانا ہے تو یہاں پہ دیکھیں جی اچھے سے مکسنگ ہو گئی تھی بیٹر کا کام اب ختم ہو گیا ہے اسے ہم ہٹا دیں گے اور اب ہم جو ہم نے میدہ اور بیکنگ پوڈر چھان کے رکھا تھا ایک سو اسی گرام اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ایڈ کرتے جائیں گے اور اس کی مکسنگ کرنی سٹارٹ کریں گے برز یہاں پینا میں نے انڈے بیٹ کیے تھے تو مجھے بول چھوٹا لگ رہا تھا تو میں نے اس سارے مٹیریل کو ٹرانسفر کر لیا ہے ایک بڑے بول کے اندر اچھی طرح سے میں نے انڈے والا سارا مٹیریل جو ہے سپیچلا کی مدد سے بول کو ساف کر کے تو بڑے بول میں ایڈ کر لیا تھا اب میں اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے میدہ اور بیکنگ پورڈر جو اکٹھے سے چان کے رکھا تھا ایڈ کروں گی چار سے پانچ بیجز کے اندر اور ایک ہی ڈیریکشن میں آپ نے چمچ کو سپیچلا کو جو بھی چیز یوز کر رہے ہیں بلکل ہلکے ہاتھوں کے ساتھ گھوماتے جانا ہے اور اس کی مکسنگ کرنی ہے کٹ اینڈ فالڈ میتھڈ کو یوز کرتے ہوئے آپ نے اس کو بہت تیز تیز نہیں پھینٹنا نہ ہی پھینٹنے کے سٹائل میں اس کو پھینٹے لگانے ہے ورنہ اس سے کیا ہوگا کہ جو انڈے کا ہم نے فارم تیار کیا ہے یہ سارے کا سارا ڈیمیج ہو جائے گا ساری ہوا اس کی نکل جائے گی اور اس کے بعد ہمارا کیک نہ تو پھولے گا نہ سوفٹ بنے گا نہ سپنچی بنے گا بلکہ بیٹ جائے گا جن لوگوں کے کیک اکثر خراب ہو جاتے ہیں اندر سے ہارڈ ہو جاتے ہیں سوفٹ اور سپنچی نہیں بنتے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہی ہوتی ہے کہ وہ مکسنگ جو انسی ہے وہ ٹھیک سے پروپر نہیں کرتے بلکہ وہ تیز تیز پھینٹتے ہوئے سارا میدہ ایک ہی دفعہ ڈال دیتے ہیں جب اب سارا میدہ ایک ہی دفعہ ڈالیں گے تو اس کے اندر گھٹلیاں بن جائیں گی جن گھٹلیاں کو اور موو کرنے کے لیے پھر آپ اسے بہت زیادہ آور مکسنگ کریں گے بہت زیادہ پھینٹیں گے تو اسے کیا ہوگا سارا کیک سپنچ ٹیمیج ہو جائے گا اور کیک ہمارا بیٹھ جائے گا اندر سے سخت ہو جائے گا تو بس آپ نے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کرنا ہے تو بہت ہی بہترین کیک سپنچ آپ کا تیار ہوگا تو یہاں پہ دیکھئے میں تھوڑا تھوڑا کر کے بیکنگ پورڈر اور میدہ کیونکہ میں نے دو مطبع چھان کے رکھا ہوا ہے میں اس میں پھر بھی چھان کے ایڈ کرتی جا رہی ہوں اور ایک ہی ڈیریکشن میں بلکل ہلکے ہاتھوں کے ساتھ چمچ کو بیس تک لے جا کے چلاتے ہوئے میں اسے مکس کر رہی ہوں بس آپ نے اسے بلکل ہلکے ہاتھوں کے ساتھ مکس کرنا ہے جیسے ہی لگے کہ میدہ مکس ہو گیا ہے آپ نے چمچ کو چھوڑ دینا ہے آور مکسنگ بھی نہیں کرنی اگر آپ اسے بہت زیادہ آور مکسنگ کریں گے تو اس سے بھی کیک سپنچ بیٹھ جائے گا سوفٹ اور سپنچ ہی نہیں بنے گا تو ان تمام باتوں کو آپ نے فالو کرنا ہے اور ان کا خیال کرتے ہوئے کیک سپنچ کو ریڈی کرنا ہے تو انشاءاللہ بہترین ریزرٹ ملے گا آپ کو یہاں پہ دیکھئے میں نے آخری بیچ سارے کا سارا شامل کر دیا ہے میدے کا اور بیکنگ پورڈر کا اور اس کو بھی ہلکے ہاتھوں کے ساتھ ہی چمچ کو اس طرح سے گھماتے ہوئے میں نے مکس کر لیا ہے جیسے ہی مجھے لگا کہ میرا میدہ اور بیکنگ پورڈر اب بلکل بھی نظر نہیں آ رہا مکس ہو چکا ہے تو میں نے کنارے وغیرہ صاف کر لیا ہے اور اس کو چھوڑ دیا ہے مکس کرنا اب میں اس سارے مٹیریل کو اور ٹرانسفر کر دوں گی اپنے کیک ٹین کے اندر جو کہ میں نے ریڈی کر کے رکھا تھا یعنی گریس کر کے رکھا تھا تھوڑا سا میں اس کو ٹیپ کر لوں گی تاکہ تمام قسم کے ایر ببل وغیرہ جو اس کے اندر ہیں وہ نکل جائیں اور اب میں اس کو رکھ دوں گی آون میں بیک ہونے کے لیے تیس منٹ کا میں نے ٹائم سیٹ کیا ہے ون ایٹی ڈگری پر اور دونوں روڈز میں نے اس کے آون کر دیا تھے آپ اپنے آون کی سیٹنگ کے حساب سے ٹیپ کرنے سیٹ کر لی دیے گا اور اگر آپ اسے پتیلے میں بیک کرنا چاہتے ہیں تو بہت ساری ریسپیز میرے چینل پر موجود ہیں وہاں سے دیکھ کے آپ پتیلے میں بھی اسے بہ آسانی بیک کر سکتے ہیں تو پتیلے میں اس کو لگیں گے چالی سے پینتالیس منٹ تو بلکل لو دم والے فلیم پر آپ نے اسے رکھ دینا ہے بار بار آپ نے پتیلے کو کھولنا نہیں ہے اس کی ڈکن کو ایر ٹائٹ کر کے بند کرنا ہے اوپر کوئی وزنی چیز رکھنی ہے تو چالیس سے پنتالیس منٹ کے بعد انشاءاللہ تعالی بلکل ایسا ہی آون جیسا کیک آپ کا بن کے تیار ہو جائے گا تو چلیے اب ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ تیس منٹ ہو چکے تھے تو کیک کو میں نے نکال لیا ہے آون سے اور ما شاءاللہ سے بہت ہی بہترین بن کے تیار ہوا ہے اب میں اس مولڈ کو کھول کے باہر نکال لوں گی تو بھی بس جب میں نے بیکنگ سیکھی تھی جب سے آج سے چودہ سال پہلے میں نے یہ کام سٹارٹ کیا تھا تو اس وقت میں نے یہ کیک مولڈ خریدا تھا سب سے پہلا میرا کیک مولڈ یہی والا تھا آپ کو اس کی حالت سے ہی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ کتنا پرانا ہے تو یہاں پہ دیکھیں جی اس کو میں اس کی بیس کو بھی رموو کر لوں گی کیونکہ یہ کھولنے والا کیک ٹن تھا اور اس طریقے سے میں بیک سے جو کیک کا بٹر پیپر ہے اس کو بھی رموو کر دوں گی تو یہاں پہ دیکھیں جی بٹر پیپر جو ہے وہ سارے کا سارا میں نے اتار دیا ہے اور اب میں آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھیں کتنا سوفٹ ہمارا کیک بن کے تیار ہوا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا سوفٹ کتنا سپنجی بن کے تیار ہوا ہے میں آپ کو اس کی کٹنگ کر کے اس کے اندر سے بھی دکھاتی ہوں تو بیوز کیونکہ کیونکہ کیک ہمارا جن سے ہے چڑائی میں بہت زیادہ ہے یہ 9 انچ کا تھا جس کی ویدہ سے اس کی مٹائی تھوڑی کم ہے لیکن اگر آپ اسے 6 انچ کے پین میں بیک کریں گے تو پھر اس کی مٹائی تھوڑی زیادہ ہوگی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا سوفٹ کتنا سپنجی ہمارا کیک سپنج بن کے تیار ہوا ہے تو بیوز میں نے چینی اس لئے اس میں کام ڈالی تھی کیونکہ مجھے یہ پائنیپل فلیور میں تیار کرنا تھا تو میں نے اس کو سوک کرنا ہے پائنیپل کرش کے ساتھ تو اب میں پائنیپل کرش جب اسے سوک کروں گی اس کے ساتھ اس کے اندر پر اچھا سا فلیور بھی آ جائے گا اور اس کی مٹھاس تو ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیک کا ٹیکسٹر کتنا سوفٹ ہے کتنا سپنجی ہے جبکہ میں نے صرف اور صرف فال ٹیبل سپون کوکنگ وائل یوز کیا ہے بہت ساری ریسپیز میں نے کوکنگ وائل کے بغیر بھی کیک سپنج بنانے کی شیئر کی ہیں چینل پہ موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو بھی تو انشاءاللہ تالہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں آپ کو اس کیک سپنج کو پائن ایپل سیرپ کے ساتھ سوک کرنا پلس اس پہ کریم ورک کرنا بھی سکھاؤں گی تو ای ٹھنگ کہ آپ کو ریسپی بہت زیادہ پسند آئے گی ریسپی اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹس بوکس میں اچھے کمنٹس کا اظہار کیجئے گا اللہ حافظ